ایک سوال جو ہے وہ ساتھی دوستے باپ پوچھتے ہیں کہ جنات جو ہے وہ کس طرح کے لوگوں کو تائن کر سکتے ہیں اور کس شکل میں آ سکتے ہیں آپ کے پاس اور کیسے آپ کے ساتھ وہ معاملات کر سکتے ہیں دیکھیں جو لوگ پاکی اور نا پاکی کا زیادہ خیال نہیں کرتے ہیں تحارت کا جس طرح جو ہے نا وہ خیال نہیں کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین نے اس لیے کہا صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے تو پاکی یہ بات کر کے اس کی اہمیت کو اجاغر کیا گیا تحارت کے بارے میں اور ظاہری اور باطنی تحارت کے بارے میں اس لیے بتایا گیا تو جو لوگ شراب کے عادی ہوتے ہیں جو لوگ جھوڑ اور غیبت اور چگلی کے عادی ہوتے ہیں جو لوگ حرام کھانے کے عادی ہوتے ہیں تو یہ سارا یہ زیادہ تر معاملات جو ہیں وہ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں تو وہ ایک آزمائش ہے اور وہ ان کو حل کرنے کے لیے پوزیٹیو رخ استعمال کرتے ہیں مدو اللہ تعالیٰ کا کلام یا اللہ کی نیک بندوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان سے روحانیت کے ذریعے علاج کرواتے ہیں قرآن پاک کے ذریعے علاج کرواتے ہیں لیکن جو نیگٹیویٹی والے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر شیطان کی طرف ہی چلے جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جیسے شیطان ہی ہمارا علاج کر سکتا ہے لیکن کبھی بھی گندگی جو ہے وہ گندی چیز سے دور نہیں ہوگی کبھی بھی تو اس کے لیے ہمیں دوسری چیز ہی استعمال کرنی پڑے گی شیطان تو شیطان کو کبھی ختم نہیں کرے گا نا وہ تو اس کو اور آگے بڑھائے گا تو اسی طرح جو شیطانی قوتیں ہیں یہ بعض وقت جیسے آکے آپ کو ڈراتی بھی ہیں چڑیل ہیں جیسے یہ آکے ڈراتی ہیں بعض وقت کہ یہ ایسی خواتین ہیں جیسے اکثر آپ نے سنا ہوا کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو مر جاتے ہیں تو کئی ایسی مخلوقات لوگوں نے عورتوں نے دیکھی جو باب میں بہنوں نے بتائیا لوگوں نے بتایا کہ بارہ مو والی شکل کیا اور کئی تنی شکلوں کی خاتون چڑیل کوئی آئی اور اس نے جناب سے ہم کے بچے کو پکڑا اور اس کو سارا خون جو ہے وہ نچول لیا تو پھر کیا ہوتا کہ بچے وہ مر جاتا آپ نے دیکھا ہوئے اکثر ایسی جگہوں پر سمیل بہت زیادہ ہوتے ہیں ناپاک خون اور ساری چیزیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ایسی جگہوں پر یہ چیزیں جہاں پر ناپاکی ہو جہاں پر بدبو ہو سمیل ہو جہاں پر وہاں پر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں کیونکہ یہ گندگی کی پیداوار ہوتی ہیں تو ان کو گندگی سے ان کو طاقت ملتی ہے تو یہ پھر وہاں پر زیادہ آتی ہیں بعض کاتھ یہ جنات کی شکل میں بھی آ جاتی ہیں اور آ کے یہ خواتین اکثر اوقات ہم سے شکایت کرتی ہیں بتاتی ہیں کہ جناب ہماری ٹانگوں میں بڑی درد ہوتی ہے اور یہ رات کو آ کے ایسے لگتا کہ جیسے کوئی ہماری ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے یا ایک صحبت کر رہا ہے ایسے بھی معاملات یہ ہوتے ہیں اور یہ ایسے جنات ہے جو آ کے کرتے بھی ہیں اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کے بعد ان کی صحت جو ہے وہ گرنا شروع جاتی ہے تو اس صورتحال میں بھی آپ سب کو میں ہی گزارش کروں گا کہ جلدہ زلد کوشش کریں کہ اس معاملے کو دبائیں نہ کریں کہ جیسے ہی آپ کو پتا چلے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی روحانی مخلوق ہے جو آپ کے جسم کو چھو رہی ہے یا جسم میں داخل ہونے کوشش کر رہی ہے یا آپ کے ساتھ ایسے بدفعلی یا صحبت کرنی کوشش کر رہی ہے تو آپ ضرور کسی نہ کسی روحانی معالج کے پاس جائیں اور اپنا روحانی علاج کروائیں تاکہ کیا ہو کہ آپ ان کے جو برے اثرات ہیں اور جو آپ کے جسم میں برے اثرات وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ اس سے آپ محفوظ رہ سکیں اس کا نقصان بعد میں آپ کے خوان کو آپ کے بچوں کو بھی اس کا نقصان جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے اور آپ کو بھی اظہاری بات ہے آپ بیمار ہوں گی خواتین گھر کی آپ بیمار ہوں گی آپ کا سر چکران رہا ہوگا آپ سے اٹھا نہیں جائے گا اور دوائیں لینے کے باوجود بھی جسم سے دردیں نہیں ختم ہوں گی تو آپ اپنے گھر کو چھیک طریقے سے دیکھ نہیں پائیں گے اور کی دیکھ بھال نہیں کر پائیں گے جب آپ اپنے گھر کی دیکھ بھال نہیں کر پائیں گے تو پھر ذہری بات ہے گھر کا نظام جائے وہ پھر بڑا خراب ہو جاتا ہے جب کوئی اور دیکھے گا تو وہ اپنا گھر سمجھتے ہوئے تو نہیں دیکھے گا تو کوشش کریں جہاں پہ آپ جسمانی علاج کے لیے فوراں سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں اسی طرح روحانی علاج کے لیے بھی فوراں سے پہلے جو روحانی معالج ہے آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں اب ہم سے ادارہ جالحق کے جو ہمارے ساتھی ہیں اب ان سے رجوع کر سکتے ہیں تو اسی طرح ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ بعض اس قرآن کتے کی شکل میں یہ گھر میں جانور نظر آ رہے ہیں کتہ نظر آ رہے ہیں اور بلہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کالے رنگ کے جانور ہے وہ نظر آ رہے ہیں تو وہ بھی بڑے تنگ کرتے ہیں بعض اس قرآن گھر میں سامپ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اکثر آپ نے لوگوں سے سنا ہوا کیا رہا ہمیں خواب میں سامپ نظر آتے ہیں تو سامپ کیا ہے وہ ایک چھپاوا دشمن ہے بغل میں چھوڑی مو پہ رام رام جیسے ہوتا ہے نا کیا اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی انتہائی قریب ہوتے ہیں لیکن وہ آپ سے حسد کر رہے ہوتے ہیں آپ کے بچوں کا اچھا پڑھنا آپ کا نیا گھر بنا لینا آپ بھی گھر میں خوشحالی آنا میاں بیوی کے اچھے معاملات ہونا تو یہ بھی لوگوں کو برے کر رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں اپنے آپ کو زیادہ شو آف نہ کیا کریں ہمارے بعض خواتین بھی مرد ازراد بھی اپنے فیملیز کی تصاویر یوٹیوب پہ فیس بک پہ وٹس ایپ پہ ایسے لگا رہے ہوتے ہیں لیکن عام طور پہ پھر وہ ان کی گھروں میں لڑائیاں بھی چل رہے ہوتی ہیں بھئی آپ نہ لگائیں اس طرح کی شو آف نہ کیا کریں لوگوں کو اپنے آپ نے معاملات اب اپنے تک محدود رکھے جب آپ اپنے معاملات اپنے تک محدود نہیں نہ رکھتے جب آپ شو آف کر دیتے ہیں دنیا کو دکھاتے ہیں تو دنیا میں کئی آپ کے دشمن بھی ہیں حاصدین بھی ہیں بدنظر لگانے والے بدنظر بھی ہے اور جو لوگوں کو لگتی بھی ہے یہ تو احادیث سے ثابت بھی ہے کئی لوگوں کی نظر اچھی ہوتے کئی لوگوں کی نظر بری ہوتے جس سے زہر قاتل کہا گیا تو وہ بھی ہم لوگ اس لیے تو ہمیں فرمایا گیا کہ جب کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ہم ما شاء اللہ ضرور کریں ضرور کہا کریں ایسے پھر وہ بری نظر نہیں لگتی اسی طرح بیشمار ایسی چیزیں ہیں مخلوقات ہیں جو گھر میں نظر آتی ہیں بقاعدہ آوازیں آتی ہیں لوگوں کو اور اس کی وجہ سے پھر گھر میں ویرانی اور پریشانیاں اور دوسرے معاملات آتے ہیں تو ان سب کا جو بہترین جو علاج ہے وہ قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ کے نام ہے درود و سلام ہے لیکن پھر آخر میں وہی بات کروں گا بار بار کہ ہمارے جو روحانی معالج ہیں وہ بہتر جانتے ہیں جنہوں نے اس کا علم حاصل کیا تربیت حاصل کی وہی اس سے اس کا بہتر علاج کر سکتے ہیں تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اپنے روحانی معالج ہیں قریبی یا جو آپ کی پیر مرشد ہیں آپ ان سے رابطہ کریں بزرگوں سے رابطہ کریں آپ ہم سے ادارہ جاؤلحق کے عام سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں تاکہ آپ بہترین طریقے سے علاج ہو سکے اور آپ بھی اپنے معاشرے میں جو ہے وہ بہترین طریقے سے اپنی زندگی بزرگ کر سکیں